یہ جو جامع شیری کی بوتل کے مو والی خود کو کہتی ہے کہ میں کرینہ کپور جیسی ہوں کرینہ کپور کی جوتی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کون کرینہ کپور جیسی خود کو کہہ رہی ہے اگر اس کو معلوم پڑے تو وہ تو انڈیا سے چلے سیدھی لاہور آ کر اس کے سر پر برسنا شروع ہو یہ جو اپنا جبڑا لے کر بیٹھ جاتی ہے چوڑا سا اور مو کھولتی ہے اور کہتی ہے میں حق اور سچ بولتی جس میں ایک گوبر کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا ہے اس نے تین ماہ تک پاکستانی اور اوور سیز پاکستانی لوگوں کے سینٹیمنٹس کا مزاک اڑایا میدی علی کازمی صاحب کے جذبات کا مزاک اڑایا ان کو بیزت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس عورت نے ذاتی دشمنی نکالی میدی علی کازمی سے اس کو جب ہی سو کر اٹھتی تھی اس کو یاد آتا تھا کہ میں نے میدی علی کازمی کو بیزت کرنا ہے یہ کیمرے کا رخ اپنی طرف کرتی تھی اس کو مودھ ہونے کی فکر ہوتی تھی اوورلوڈی ڈاٹا تھوپ کر اس کے اوپر آ جاتی ہوتی تھی اور یہ خود کو موڈل اور ایکٹریس کہتی ہے اس کی شکل ہے موڈل اور ایکٹریس بننے والی اس نے خود کو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیزی سمجھ کر اس نے دن رات میدی علی کازمی کو بیزت کیا کہ تمہاری بیٹی تو کہتی ہے میں سترہ سال کی ہوا وہ سچی ہے تم جھوٹے ہو جو سر پر قرآن رکھ کر کہہ رہے ہو کہ میری بچی جو ہے وہ چودہ سال کی ہے اس کو تو تم نے پیدا ہی نہیں کیا اس کو تو میں نے پیدا کیا تو اس نے جو ناجائز کام کیے تو میں تو ایسے ناجائز کاموں کو پرموٹ کرتی ہوں میرا جساں میری مرضی کو تمہیں پرموٹ کرنے والی عورت ہوں تو خود کو حق اور سچ کی دیوی کہلانے والی آج کہاں مو چھپا کر بیٹھی ہوئے آج وہ کیوں کمیونٹی شیئر نہیں کر رہی آج وہ ویڈیو کیوں شیئر نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ لوگوں نے اس کے مو پر کالک پہنچنی ہے اس کو گدے پہ بٹھانا ہے اس کو پورے پاکستان کے چکر رگوانے ہے تاکہ یہ آئندہ یہ نہ کہے کہ یہ حق اور سچ کی دیوی ہے یہ سچ بولتی ہے کیونکہ اس سے بڑا جھوٹ کا پلندہ ہی اور کوئی نہیں ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے سب ہی پاکستانیوں کو سب ترین بچی کی ایج جو ہے وہ پندرہ سال کے قریب آتی ہے تو اب جو دعا زارہ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ دعا کی ایج سترہ سال ہے وہ انکر کہاں پر ہیں کیونکہ انہوں نے تو بہت دعوے کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ دعا زارہ نے اپنا اسلامی حق استعمال کیا ہے تو جو اسلام کا راگ پارٹ علاپتی وی آنٹی نظر آ رہی تھی وہ آج اپنے چینل پر سے غائب ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جیسے ہی میں اپنے چینل پر جاؤں گی تو پہلے بھی میں بہت زیادہ گالیاں کھا رہی تھی اور اب تو لوگوں نے میرے چینل کو بھی انسبسکرائب کرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ میں خود کو حق اور سچ کی دیوی کہہ کر تین ماہ سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی میں نے تین ماہ سے میدیلی کازمی صاحب کو بیزت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نے یہاں تک الزام ان پر لگایا کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ان کا ایجنسیز کے ساتھ تعلق ہے ان کو ایڈوکیٹ بھی ایجنسیز کی طرف سے دیا گیا ہے یہ عورت نے جھوٹ بولنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کی بیٹی نے جو جو کچھ آ کر کہا کہ میرے والدین ایسے ہیں تو اس نے ان کے پر مہر لگائی کہ ہاں آپ کے والدین ایسے ہی ہیں کیونکہ میں تو وہی پر بیٹھی ہوئی تھی میں تو وہاں کا سی سی ٹی وی کیمرہ تھی تو سب کچھ میرے سامنے عورت ہے اس لیے میں ہر چیز کی گواں ہوں اور جب مہدی علی قازمی صاحب نے سر پر قرآن رکھ کر یہ کہا کہ میری بچی جو ہے جو الزامات پونچ پر لگا رہی ہے وہ جو بے بنیاد لگا رہی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو اس عورت نے مواز اللہ قرآن پاک تک کو جو ہے وہ جھوٹلا دیا کہ مہدی علی قازمی صاحب نے قرآن پاک جو ہے وہ جھوٹا سر کے اوپر رکھا تو قرآن کی مار اس عورت کو پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا اور میڈیکل کی ریپورٹ آگے میڈیکل کی ریپورٹ کو یہ جھوٹلا نہیں سکتی کیونکہ یہ تو پہلے میڈیکل ریپورٹ کی اس کو بھی نہیں جھوٹلا رہی تھی یہ کہہ رہی تھی نہیں نہیں اس ریپورٹ میں تو جو اس کی ایج آئی ہے وہ بالکل ٹھیک آئی ہے اور کل رات تک اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر کے کہہ رہی تھی کہ میڈیکلی کازمی نے جو ہے نا وہ ایک ہی زد پکڑی بھی ہے اور وہ بار بار اغواہ اغواہ کرتے پھر رہے ہیں اور سندھ پولیس کا اور پنجاب پولیس کا اتنا اتنا حرچہ ہو گیا ہے تو اب جو ہے میڈیکلی کازمی صاحب جو ہے وہ ریپورٹ آنے کے بعد جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو وہ پیسہ ان کو پے کرنا پڑے گا سارا جو کہ سندھ پولیس کا اور پنجاب پولیس کا لگا ہوا ہے تو اب جلے جی میڈی علی کازمی صاحب تو جھوٹے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دے فرسٹ پہ جو کہا تھا کہ میری بچی چودہ سال کی اور وہ اس بات کے اوپر بڑے زیادہ کانفیڈنٹ تھے اور آخری وقت تک وہ کانفیڈنٹ تھے کیونکہ اگر وہ جھوٹے ہوتے اور پاکستان کا بہت بڑا میڈیکل بورٹ اس کے لئے بٹھایا جا رہا ہوتا تو وہ انسان ضرور جو ہے وہ لڑکھڑا جاتا کہ بھئی میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا میرے اوپر جو ہے وہ اٹھا کیس بن جائے گا کہ میں نے عدلیہ کو اور پولیس کو جو بے وکوف بنا کر رکھا ہوا تھا تو مجھ پر بھی جو ہے نا وہ سنگین قسم کے جو ہے نا وہ دفعات ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں لیکن وہ انسان آخری وقت تک بلکل جو ہے جسے کہتے ہیں نا اپنی بات کے اوپر قائم رہا کہ اس کی بچی چودہ سال کی ہے تو تب تک بھی اس عورت کو شرم نہیں ہے اور سمجھ نہیں آئی کہ وہ انسان اگر اتنا اڑا ہوا ہے اتنا ڈٹا ہوا اپنی بات کے اوپر تو پھر کہیں نہ کہیں اس کی بات میں صداقت ضرور موجود ہے لیکن یہ کل رات تک آ کر بکواس کرتی رہی بھونکتی رہی اپنے چینل کے اوپر آ کر کہ میدی علی کازمی جھوٹے ہیں اور دوازارہ تو لہور بھی آ گئی بھی ہے وہ تو بالکل خوش ہے یہ اس کے چینلز کو پرموٹ کر رہی تھی یہ ان کے انٹرویوز لینے کے لیے جا رہی تھی یہ جو گدیوں کے پر بھٹھا بھٹھا کر بچی کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر کے ڈار کلر میں بچی کو پیش کر رہی تھی تاکہ بچی کی ایج ہے وہ سترہ سال ہی نظر ہے لوگوں نے اس کے کومنٹ سیکشن میں آ کے پوچھا اس کے آنکھوں کی نیچے اتنے ہلکے پڑے ہوئے تو یہ آگے سے کہہ رہی ہے جی بلکل ٹینشن ہے تو اس وجہ سے اس کو ہلکے پڑے ہوئے ہیں یہ جو تھی یہ مسلسل اس کی دلالی کا کام کرتی رہی ہے اس نے پورا ٹائم اس کی دلالی کی ہے اور اس کے باپ کو جھوٹا ثابت کر کے لوگوں کے سامنے یہ شو کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ جو چائلڈ میریج ہوئی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس عورت کو پکڑا جائے جو اس گینگ کی سب سے بڑی لیڈر تھی کہ اس نے جو ہے وہ ایک غلط کام کو بلکل صحیح قرار دیا اور یہ عدلیہ کا مزاک اڑایا اس نے ہمارے جو پاکستانی تھے جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کے جذبات کے اس عورت نے مزاک اڑایا تو سب سے پہلے تو اس کو پکڑا جائے جو کہ پہلے تو زہیر کو اور دعا کو چھپا کر بیٹھی رہی ان کے ساتھ یہ رابطے میں تھی لیکن یہ کسی کو بتا نہیں رہی تھی اور بعد میں کہتی کہ جی ایجنسیز کو میں نے سارا ڈیٹا دے دیا ہے یعنی کہ میں ایجنسیز کے ساتھ بات شیئر کر رہی ہوں ایجنسیز جو ہے وہ آپ کی مہتاج ہے ایجنسیز کو آپ سے بہت رابطہ کرنا پڑے گا کہ یہ چونچ والی آنٹی جو ہے جنہوں نے ناک جو پکڑی بھی چونچ جیسی وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیٹا لاکر دیا کریں گی یعنی پھر انہوں نے تو چوڑیاں پہنی ہوں گی اور وہ چوڑیاں پہن کے جو ہے وہ چونچ والی آنٹی کے انتظار میں ہوں گے کہ آنٹی چونچی آئیں گی اور وہ آکے ہمیں ڈیٹا پروائیڈ کریں گی تو شرم کرو ڈوب مرو جا کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے موں کے اوپر اٹھا کر آج بہت بڑی جوتی ماری ہے کہ والدین کو جن کو تم بیزت کر رہی تھی ان کو آج میں نے فتح دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی فتح دیں گے انشاءاللہ جو ان کی بیٹی باغی تھی اس کی بغاوت کو جو ہے اس عورت نے دن رات پکا کیا اس کی ٹویشنز لی اس کی کلاسز لی اور ان کلاسز کے بدلے میں وہ بچی جو ہے وہ آکر اتنی جسے اتنے کونفیڈنٹ ہو کر آکر چینل پر بیٹھتی تھی بے شک میں مانتی ہوں کہ اس نے یہ عمل خود کیا وہ گھر سے خود نکلی لیکن ایک چودہ سال کی بچی کو ذہنی طور پر ورغلائیا گیا اس کی گرومنگ کی گئی اور یہ گرومنگ کا پروسیس جو ہے وہ کس طریقے سے کیا گیا کہ تین سال یعنی یعنی سال کی جب وہ بچی تھی اس کے ساتھ پپ جی کھیلنا شروع کی گئی اور اس کو اس کی گرومنگ کا کام جب وہ سٹارٹ کر دیا گیا تین سال زہیر نے اس کی گرومنگ کا کام کیا اور اس کو اس چیز کی طرف امادہ کیا کہ تمہارے والدین ظالم ہیں وہ جابر ہیں وہ تمہاری شادی کے یوں اور کروا دیں گے اور میں ہی تمہارا دنیا میں خیر خواہ ہوں اور اس گرومنگ کا جو انجام تھا وہ یہ نکلا کہ بچی کو اپنے والدین جو ہے وہ غلط لگنے لگے اب کنسیڈر ہوگا کیونکہ بچی جو ہے وہ سولہ سال سے نیچے کی ہے تو سولہ سال سے نیچے کی بچہ جو بھی گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ورغلا کر نکالنے والا بھی اغواکار ہی کنسیڈر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک بچی کے ساتھ نکا کر کے اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا اور یہ ایک بہت بڑا crime ہے جو کہ ڈاکٹر ٹنکنہ کر چکے ہیں ڈاکٹر ٹنکنہ میں کس کو کہہ نہیں ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوگی ڈاکٹر ٹنکنے کی پاور کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے دوازارہ کی جو پہلی medical report تھی وہ سترہ سال کی ہی آنی چاہیے وہ کیوں کیا اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ دوازارہ کا جو case ہے اس کو کیوں سی class میں ڈال دیا گیا تفتیش کا عمل روک دیا گیا اور سندھ ہائی court تک یہ کوشش کی گئی کہ بچی کو جب وہ ستنہ سال کی declare کر کے اس case کو ختم کر دیا جائے جبکہ باپ جو ہے وہ نادرہ کی documents دکھا رہا ہے اور نادرہ کے جو documents ہیں ان کی value کو جو ہے وہ بالکل zero کر دیا گیا عدالت میں بھی تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ڈاکٹر ٹنکنے نے اتنا پیسہ کہاں سے لگایا کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو گیا کہ بچی کی age جو ہے وہ medical میں بھی ستنہ آگئی اور اتفاق نہیں جو ہے وہ تفتیشی officer کو بھی لگا کہ اس میں کوئی اغواہ کا پہلو نہیں ہے اور سندھ ہائی court جو ان کو بھی اتفاقن ایسا ہی لگا کہ بچی ستنہ سال کی اس نے گھر سے جا کر نکاح کر لیا اور یہ بات بھی اتفاقن ہو گئی کہ بچی جو ہے وہ سولہ سال کی ہو تو پنجاب میں نکاح ہوتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ اتفاقن ہی ہو گئی کہ زہیر کے پاس اتنا پیسہ آگیا کہ وہ جو پورے پاکستان کا بھی ٹور لگا دیا اور اس کے بعد اتفاقن ہی اس کے پاس جو بہریہ ٹاؤن میں بھی ایک پلارٹ آگیا اور اتفاقن ہی وہ کورے کے ڈھیر کے اوپر دعا کو لے کر بیٹھا بھی ہوا تھا تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک سوالیاں نشان بنتی ہیں ہماری پولیس پر اور اس medical board پر جو کہ پہلے قائم کیا گیا تھا بچی کی age کو لے کر جس نے جھوٹ بولا کہ وہ سترہ سال کی ہے کیوں بولا گیا اس کے اوپر بھی کاروائی کروائی جائے اس کے اوپر بھی تفتیش کروائی جائے اور سب سے پہلے چونچ والی آنٹی کو پکڑا جائے جنہوں نے مسلسل تین مہینے جو ہے نا وہ بربریت پھیلا کر رکھی ہوئی تھی کہ بھئی باپ جھوٹا ہے باپ تو بیٹی پہ ظلم اتنے کرتا تھا مجھے تو کبھی نہ کبھی یہ بھی درمیان میں ڈار آنے لگ پڑتا تھا کہ کسی دن یہ میڈم یہ کہہ دے گی کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کا جنسی استحصال بھی کرتا رہا ہے یعنی کہ ان کے باپ کو گرانے کے لیے جو ہے وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے مجھے تو ان تین ماہ کے درمیان میں یہ خوف بھی رہا تھا اور اگر کسی دن ایسا ہو جاتا اور یہ عورت بول پڑتی تو یقین کریں لوگ اپنے جذبات پر کابون نہ رکھ پاتے اور اس عورت کا اس حد کوئی بہت زیادہ برا کر دیتا لیکن الحمدللہ یہ والا لفظ جو ہے وہ اس نے اپنے موں سے نہیں نکالا کہ دعا زارہ کا والد جو ہے وہ اپنی بیٹی کے پر غلط نظر رکھ کر بیٹھا ویسے جیسے اس کی چونچ ہے اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی جب عزتیں رکھتا ہے تو وہ ایسے ہی رکھتا ہے جیسے انہوں نے مہدی علی قازمی کی رکھی ہے اور آج کی جیت مہدی علی قازمی کی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے پورے اوورسیز پاکستانی اس کی ہے سب ہی ماں کی ہے سب ہی باپوں کی ہے جنہوں کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی کوک سے بچوں کو پیدا کیا ہے اور وہ ہی اس کے اصل حق دار ہوتے ہیں بے شک نکاح جو ہے وہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہوا ہے اور یہ ایمان کا قلعہ بھی ہے لیکن اس کے لئے ایک عمر ہوتی ہے ایک عقل ہوتی ہے والدین کی رضا ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر بننے والا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دونوں خاندان کی رضا مندی ہوتی ہے یہ رشتہ جو ہے وہ ایک لڑکا اور لڑکی کا نہیں ہوتا دو خاندانوں کا ہوتا ہے اور یہاں پر دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے نہ کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ بھاگ کر شادی کریں دو ایک سال ساتھ میں رہیں جب ایک دوسروں میں انٹرسٹ ختم ہو تو معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بنیں تو اللہ تعالی کو معاشرے میں بگاڑ پسند نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پتہ نہیں وہ میری ویڈیو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے لیکن میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس عورت پر سب سے پہلا کیس کریں اس کو لیگل نوٹس بھیجوائیں کہ اس عورت نے تین ماہ تک میری عزت کی دھجیاں اڑائیں ہیں اس نے میری بچی کو جو ہے نا وہ غلط گائٹ کیا غلط ٹویشنز دی ہیں اور زہیر جو ہے اس کے خلاف تو سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے شبیر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے کہ تاکہ آئندہ کسی کو بھی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ کسی کی بیٹی کو برغلائے اور اس کو گھر سے نکال کر لے جا کر اس طریقے سے اس کا استحصال کرے کیا کہنا آپ لوگوں کا اس بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں آج کہ دعا کے والد جو ہیں وہ جیت چکے ہوئے ہیں اور ایکسائٹمنٹ میں اگر میں نے کچھ غلط بول دیا تو میں اس کے لئے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں چہرے کے خد و خال پر مزاک نہیں اڑانا چاہتی لیکن میرے دل میں جتنا غصہ اس عورت کے لئے بھرا پڑا ہوئے میرا تو بس نہیں چل رہا اس پلیٹ فارم پر میں گالیاں نہیں دے سکتی ونہ میں اس کو گالیاں بھی ضرور دیتی لیکن چلیں جی یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور دوبارہ سے آپ سب کو مبارک دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سب کی عزت رکھ لی اور سب والدین اللہ تعالیٰ نے جو بھرا میں وہ قائم رکھا اور میدیلی کازمی صاحب کی آج جیت ہوئی ہے تو بس جی اجازت چاہتی ہوں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو مبنہ بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ